ہلیلویہ شلوم تو ایبری وان میری طرح سے تمہاں مسیح ٹی وی دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام میرے عزیزوں ہم خدا مند کے اس کلام کو جانتے ہیں کہ جب مسیح تمہارے ساتھ ہے تو کون تمہارا مخالف ہو سکتا ہے ہلیلویہ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب خدا ہمارا ساتھ دے رہے تو دنیا کی کوئی طاقت شیطان کا کوئی زور ہمیں بیک سلائٹ نہیں کر سکتا ہمیں ہمارے فاکس سے ہٹا نہیں سکتا ہمیں بلیس فل ہونے سے روک نہیں سکتا ہلیلویہ اسی طرح ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کا تھرٹی فرس چپٹر اور اس کی فرسٹ ورس سے ہم پڑھنا شروع کریں گے اور اس نے لابن کے بیٹوں کی یہ باتیں سنی کہ یقوب نے ہمارے باپ کا سب کچھ لے لیا اب یقوب نے لابن کے بیٹوں کے موں سے یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ یقوب جب سے آیا اس نے تو ہمارے باپ کا سب کچھ لے لیا اور ہمارے باپ کے مال کی بدولت اس کی یہ ساری شان و شوکت ہے اور ہمارا جو حصہ اس حصے کو ہمارے باپ نے اس کو دے دیا اور اس وجہ سے اس کی آج یقوب کی شان و شوکت ہے لابن کے بیٹوں کے موں سے یقوب نے یہ ورڈز کو نکلتے ہوئے سن لیا اور یقوب نے لابن کے چہرے کو دیکھ کر تار لیا کہ اس کا روح پہلے سے بدلا ہوا ہے اب جب یقوب نے دیکھا کہ لابن کا چہرہ اس کے ایکسپریشنز اس کی سوچ تھوڑی اکھڑی اکھڑی اسے لگنے لگی یقوب کے ساتھ اور تھوڑی اسے عجیب لگا کہ پہلے سے کچھ تو چینج ہے یقوب کو لابن کا چہرہ دیکھ کر فیل ہو گیا اور آگے دیکھیں اور خداون نے یقوب سے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ رہوں گا حالیلویہ میرے عزیزو آج ہم خداون کے کلام سے کیا سیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی ہمارا مخالف ہو جائے چاہے ہمارے گھر والے ہو ہمارے فرنڈ سرکل میں سے ہو ہمارے آفیس میں سے ہو ہمارا اپنا بوس ہی کیوں نہ ہو چاہے جو مرضی ہمارا مخالف ہو جائے ہمارے اگینسٹ بولے یا بیک بائٹنگ کریں ہمیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا doesn't matter کیوں کیونکہ خدا کہتا ہے کہ جب میں تیرے ساتھ ہوں تو تیرا کوئی مخالف نہیں ہو سکتا اور یقوب کے ساتھ خدا تھا اور یقوب نے جب سوچا کہ میرا تو مامو جو کے لابن ہے اور اس کے بچے وہ تو میرے ہی اگینسٹ ہو میرے ہی اگینسٹ ہو چکے مجھ سے ہی اکھڑا اکھڑا رہنا شروع ہو چکے ہیں تو ان کی مخالفت یقوب نے اپنے اگینسٹ دیکھ لی لیکن پھر بھی اس کے لائف میں فرق نہیں پڑا کیوں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور خداون نے یقوب سے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اب خدا تو پھر بھی اس کے ساتھ ہیں اب اس کا چاہے مامو مخالف ہو اس کے رشتہ دار ہو اس کا باپ ہو بیٹا ہو چاہے جو مرضی اس کے مخالف یقوب کے ہو جائیں یا میرے اور آپ کے مخالف ہو جائیں اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ خدا کہتا ہے کہ جب میں تیرے ساتھ ہوں تو میں تجھے انسٹرکشن دوں گا کہ اس سے آگے تُو نے کیا کرنا اور میں تیرا ساتھ کبھی نہ چھوڑوں گا اور میرے عزیزو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تھرٹی چپٹر پیدائش کا ہم تھرٹی چپٹر اور اس کی ٹونٹی سیونتھ ورس دیکھیں گے تب لابن نے اس سے کہا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہی رہے اب یقوب لابن سے کہہ رہا ہے اب لابن جو ہے وہ یقوب سے کہہ رہا ہے یقوب کا جو معمول لابن ہے یقوب سے کہتا ہے کہ اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے یقوب تو ایسا کر یہی رہے کیونکہ میں جان گیا ہوں کیونکہ خداون نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت بگشی ہے اب لابن جانتا تھا کہ یقوب کے سبب سے میرے پاس بلیسنگ آئی ہے مجھے اور میری چیزوں کو خدا نے بلیس کیا ہے ملٹیپلائے کیا ہے وہ اس بات کو جانتا تھا کہ یقوب کے ساتھ خدا ہے اب دیکھیں جب خدا ہمارے ساتھ ہے وہ ہمیں ملٹیپلائے کرے گا ہمیں آنرشپ دے گا ہمیں چیزوں پر اتھورٹی دے گا ہمیں خدا سرفراس کرے گا ہمیں سب سے آگے رکھے گا خدا ہمیں انچا کرے گا ہمارے وسیلے لوگ بلیس ہوں گے ہمیں ایک ٹول بنا کر خدا لوگوں کو بلیس کرنے کے لئے یوز کرے گا جیسے لابن کی زندگی میں خدا نے یقوب کو یوز کیا میرے عزیزوں چاہیے یقوب کے لابن آگے انسٹ ہو جائیں یا اس کے بچے ہو جائیں یا میرے اور آپ کے ہمارے اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار یا کوئی بھی خلاف ہو جائیں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کیوں کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے وہ ہمیں انسٹرکشن دے گا جیسے اس نے یقوب کو دی کہ میں اب بھی تیرے ساتھ ہوں تو فکرمان مت ہو اور جدھر میں تجھے بھیجتا ہوں تو ادھر چلا جائیں اسی طرح ہمارا خدا جب ہم اس کے سچے فالور بنتے ہیں اس سے پیار کرنے والے اس سے فالو کرنے والے بنتے ہیں تو اسی طرح سے ہمارا خدا بھی ہمیں انسٹرکشن دیتا ہے اور دیتا رہے گا اگر ہم خدا کے ساتھ سچے دل سے جڑے ہوئے ہیں خالیلویہ گوڈ بلیس یو آل